بیچ میدان پر امپائر سے لڑ پڑے ویرات کوہلی جس کے بعد گوتم گمبھیر نے ویرات کو کیا شاند جیہا دوستو رسی بی اور کے کیار کے بیچ کھیلے گئے میچ میں بڑا ڈراما دیکھنے کو ملا جب کوہلی کے ساتھ امپائر نے سرے یام بیمانی کی جس کے بعد کوہلی بوری طرح بڑا گھٹھے پھر گوتم گمبھیر کو ان کو شاند کرنا پڑا اس کو دیکھ کر کومیٹری کر رہے ہیں بریندر سے بھاگ بھی حیران رہ گئے اور انہوں نے اس پر چوک آنے والا بیان دیا ہے وہیں میچ کے بعد اب خود ویرات کوہلی نے اس پر چوک آنے والا خلاصہ کیا ہے جیہا دوستو بتائیں گے پوری خبر تو اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ بھی ویرات کوہلی کے فین ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں دوستو اس میٹ میں ہوا یہ کہ آر سی بی نے ٹاؤس جیتا اور پہلے گندبازی کرنے کا فیصلہ کیا حالانکہ ان کا یہ فیصلہ غلط ثابت ہوا کیکیار نے تابر توڑ بلے بازی کرتے ہوئے بیس اوبر میں چھے ویکیٹ کے نقصان پر دو سو بائیس رنوں کا وشال سکور کھڑا کر دیا اب لکش تو کافی بڑا تھا لیکن آر سی بی اس کو حاصل کر سکتی تھی کیونکہ ایڈن گارڈنز کی پیچھ بلے بازوں کے لیے کافی اچھی ہوتی ہے وہیں آر سی بی نے پچھلے میٹ میں کافی اچھی بلے بازی بھی کی تھی لکش کا پیشہ کرنے اتری آر سی بی کو ویرات کوہلی نے بڑی شاندار شروعات بھی دلائی پہلے اوبر میں انہوں نے ہرشی اترانہ کو ایک چوکا اور ایک چھکا جڑ دیا اب اس کے بعد آگلے اوبر میں کوہلی نے میچل سٹاک کو بھی مست دھویا اس ٹاکو کوہلی نے ایک نو لکھ چھکا جڑ دیا جس کو دیکھ کر سبھی حیران رہ گئے کوہلی بڑی زبردس لے میں دکھ رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ آج وہ ایک بڑی باری کھیل کر اپنی ٹیم کو اس سیزن کی دوسری جیت دلا دیں گے لیکن اس کے بعد تیسرے اوبر میں ایک بہت بڑا ڈراما دیکھنے کو ملا ہوا یہ کہ کوہلی کے ساتھ امپیر نے سر امپیر مانی کی اس کے بعد کوہلی بڑی ترے بڑا کٹھے پھر گودم گمبھیر نے انہیں شانت کیا دوستو ہوا یہ کہ تیسری اوبر ہرشی ترانہ کر رہے تھے اوبر کی پہلی گیند فل ٹاوس تھی اور ویرات اسے سمجھ ہی نہیں پائے اس پر بل لاد آ دیا گیند سیدھے ہوا میں چلی گئی رانہ نے اس کو کینچ کر لیا حالانگی کے گیار کی ٹیم نے اتنا سلیبریٹ نہیں کیا کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ شاید یہ نو بول ہے لیکن امپائر نے اسے آؤٹ دے دیا جس کے بعد ویرات نے ترانت ہی ڈی آر ایس کا کال کیا کیونکہ انہیں یقین تھا نا کہ یہ ویسٹ لائن کی اوپر ہوگی اور نو بول ہوگی لیکن جب تھرڈ امپائر نے ریپلے میں دیکھا تو دیکھا جا سکتا ہے کہ ویرات کولی کریس سے باہر کھڑے تھے اور گیند بھی ٹیپ ہو رہی تھی اس لئے پھر تھرڈ امپائر نے اسے فیر ڈیلیوری گھوشت کر دیا جس کے بعد تو دوستوں ویرات کا غصہ بلکل دیکھنے لائک تھا ویرات کولی اتنے غصے میں تھے کہ وہ امپائر سے بھیڑ گئے ان کا چہرہ بلکل لال ہو چکا تھا اور وہ ہاتھ سے اشارہ بھی کر رہے تھے انہیں یقینی نہیں ہوا کہ اسے نو بول کیوں دیا گیا فاپ ڈیپلیسز بھی حران تھے کیونکہ ریال ٹائم میں دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کہ گیند ان کی کمر سے اوپر ہے سب کو یہی لگ رہا تھا کہ یہ نو بول ہے لیکن تھرڈ امپائر نے اسے اوٹ دے دیا ویرات اتنے غصے میں تھے کہ ڈریسنگ روم میں جاتے سمیں وہ واپس امپائر کے پاس جاتے ہوئے دکھائے دیئے دو بار ان کا پارہ کافی گرم ہو گیا تھا لیکن جب وہ ڈریسنگ روم میں جا رہے تھے تب گمبھیر ان کے پاس آتے ہیں اور اوپراد کو سمجھاتے ہوئے دکھائے دیئے ظاہر طور پر گمبھیر ان کو شاند کر رہے ہیں لیکن دیکھنے میں ایسا بھی لگ رہا ہے کہ گمبھیر کوہلی کو سمجھا رہے ہیں دوستو اس پورے ڈراما کا ویڈیو آپ کو ہمارے ٹیلیگرام چینل پر مل جائے گا جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے وہی دوستو اس ڈرامے کے دوران کومنٹری کر رہے ہیں برندر سواگ نے کہا یہ صاف نو بول تھی سمجھ نہیں آرہا امپیر نے اس آؤٹ کیسے دے دیا ایسا ایک کچھ پہلی ننکس میں رسل کے ساتھ ہوا لیکن اسے نو بول دیا گیا تھا ایسے میں کوہلی کا خصہ ہونا جائز تھا اور گمبھیر کو کوہلی کو شاند کرتے ہوئے دیکھ کافی اچھا بھی لگا سبھی کو ایسا لگنے لگیا کیا پھر سے کوہلی اور گمبھیر کی بیچ کہیں کوئی لڑائی تو نہیں ہوئی یہ لیکن میچ کے بعد خود کوہلی نے اس پر بات کیا اور خلاصہ کیا وہیں امپیر پر بھی چوکانے والا بیان دیا ہے ویرات کوہلی نے نو بول پر بات کرتے ہوئے کہا مجھے یہ رول سمجھ نہیں آتا صاف دیکھ رہا تھا کہ گین میری کمر سے اوپر تھی اتنی بڑی نو بول تھی اس کے باوجود امپیر نے اسے فیر ڈیلیوری دے دیا مجھے سمجھ نہیں آرہا کیسے امپیر کا کہنا تھا کہ میں کریس سے باہر تھا اس لئے یہ فیر ڈیلیوری ہے لیکن کریس کے باہر ہونے کے بعد بھی بال میری کمر سے کافی اوپر تھی اس لئے مجھے امپیر پر تنا غصہ آیا حالانکہ مجھے اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن heat of the moment میں ہو گیا کوہلی سے آگے جب گمبیر کے ساتھ ہوئی باتچیت کے بارے میں پوچھا گیا تو کوہلی نے کہا ہمارے بیچ کوئی لڑائی نہیں ہوئی گمبیر بھائی بس مجھے شانت کر رہے تھے وہ بس مجھے سمجھا رہے تھے کہ ایسا امپیر پر غصہ نہ کرو نہیں تو بین بھی لگ سکتا ہے میں نے بھی ان کی بات مانی اور پھر شانت ہو گیا لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ہمارے بیچ کوئی لڑائی ہوئی ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہمارے بیچ سب ٹھیک ہے میں بس امپیر سے نراش ہو تو دوستو برانٹ کولی کا ماننا ہے کہ یہ نو بول تھی لیکن اس پر آپ کی کیا رائی ہے یہ نو بول تھی یا نہیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو آج آئی پی ایل دو ہزار چوبیس کا ایک اور رومانچک میچ آر سی بی اور کے کیر کی ٹیم کے بیچ میں کھیلا گیا جہاں اس میچ میں آر سی بی کی ٹیم کے ساتھ میں کافی بے ایمانی دیکھنے کو ملی وہی ویرات کولی کو بھی غلط آؤٹ دیا گیا اور کافی بڑا ڈراما دیکھنے کو ملا اس کے علاوہ سنیل نارائن کی نو بول پر میپال لوم رور آؤٹ ہوئے لیکن امپائر نے نوٹس نہیں کیا جس کے بعد اب دنیا بھر کے دگجو کا بڑا رییکشن سامنے آیا ہے تو کس نے کیا کہا ہے سب کچھ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے تو ایسے میں آپ اس ویڈیو کو انتھ تک ضرور دیکھئے گا لیکن دوستو اگر آپ بھی آئی پی ایل کا ہر ایک میچ پانچ سو سے بھی کم ایم بی میں دیکھنا چاہتے ہو تو آپ ہمارے ٹیلی گرام چینل کو جوائن کر لیجئے گا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی دوستو آج ایک بار پھر سے آر سی بی کی ٹیم کے سامنے کیکی آر کی ٹیم تھی جہاں یہ میچ بے حد ہی رومانچک ڈرامے والا دیکھنے کو ملا بتا دے اس میچ میں آر سی بی نے ٹاوس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا لیکن آر سی بی کا یہ فیصلہ غلط ثابت ہوا اور کیکی آر کی ٹیم نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے دو سو بائیس رن کا وشال سکور بنا دیا وہی اس کے بعد جب آر سی بی کی ٹیم بیٹنگ کرنے اتری تو آر سی بی کی شروعات اچھی رہی کوہلی اور فیف نے آر سی بی کو بہترین شروعات دلائی لیکن اس کے بعد کوہلی اور فیف دونوں آؤٹ ہو گئے لیکن میڈل آور میں ویل جیکس اے رجت پاٹی دار نے بہترین ساجہ داری بنائی اور دونوں نے اردھ شتک بنایا لیکن اس کے بعد میں آر سی بی نے دو آوروں میں بیک ٹو بیک چار وکٹ گوا دیے لیکن پھر بھی دینیش کارتک نے کچھ بڑے شاٹ کھیلے حالانکہ کارتک بھی آؤٹ ہو گئے لیکن کرن شرما نے لاسٹ آور میں سٹارک کے خلاف تین چھکے لگا کر آر سی بی کو میچ میں فرنٹ سیٹ پر لا دیا لیکن پھر بھی کے کے آر یہ میچ ایک رن سے جیت گئی وہی اس میچ میں امپائر کے دوارہ کافی غلط فیصلے لیے گئے جہاں پہلے تو کوہلی کو نو بال کے اوپر آؤٹ دیا گیا جی ہاں دوستو امپائر نے کوہلی کو ایک فل ٹاؤز گیند پر آؤٹ دے دیا جہاں سب کو لگا کہ یہ گیند نو بال ہے لیکن تھرڈ امپائر نے یہ گیند فے ڈی لیوری دی اور کوہلی کو آؤٹ دے دیا جس کے بعد کوہلی کافی غصے میں نظر آئے اور وہ امپائر سے بھی بحث کرتے دکھے جس کے بعد سنیل نارائن نے بھی مہپا لوم رور کو نو بال پر آؤٹ کیا اور امپائر نے سنیل نارائن کا پیر چیک ہی نہیں کیا تو دوستو یہ درشاہ آتا ہے کہ کافی خراب امپائرنگ اس میچ میں دیکھنے کو ملی لیکن اب اس پر دگھ جو کہ بڑے بیان آئے ہیں سب سے پہلے یووراج سنگھ نے کہا کہ اس میچ میں آر سی بی کے ساتھ میں کافی بے ایمانی ہوئی ہے اگر آر سی بی کے ساتھ بے ایمانی نہیں ہوئی ہوتی تو آر سی بی یہ میچ آسانی سے ایک طرفہ جیت جاتی کیونکہ کوہلی جس فارم میں بیٹنگ کر رہے تھے وہ اکیلے ہی ٹم کو جیت دلا دیتے ہیں باقی بات رہی نو بال کی تو میرے حساب سے وہ نو بال تھی صاف طور پر نظر آرہا تھا کہ گیند کوہلی کے کمر سے کافی اونچی ہے لیکن امپائر نے پھر بھی آؤٹ دے دیا یہ کافی خراب امپائرنگ ہوئی ہے جس کے بعد میں کرس گیل نے بات کرتے ہوئے کہا کہ میرے حساب سے اس بار جو رول نو بال چیک کرنے کے لیے آئی پی ایل میں لائے گیا ہے وہ صحیح نہیں ہے کیونکہ سب کی ہائی ٹیک جیسی نہیں ہوتی ہے اور یہی آج کوہلی کے ساتھ ہوا صاف طور پر کوہلی نوٹ آؤٹ تھے لیکن پھر بھی ان کو امپائر نے آؤٹ دے دیا میں اس سے کافی نراش ہوں جس کے بعد میں کیون پیٹرسن نے بات کرتے ہوئے کہا کہ کیا میچ ہوا ہے مزہ آ گیا لیکن اس میچ میں کافی خراب امپائرنگ ہوئی ہے باقی جب سنیل نارائنگ نے ایک ہی اوور میں دو نو بال ڈالی تو اس پر بھی امپائر نے دھیان نہیں دیا اور ساتھ میں کےکی آر کو لوم رور کا وکٹ بھی ملا اگر وہاں امپائر چیک کر لیتے تو لوم رور آؤٹ نہیں ہوتے اور میچ کا نتیجہ بھی کچھ اور ہو سکتا تھا جس کے بعد میں ڈیویلیرز نے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں آر سی بی کی اس ہار سے کافی نراش ہوں خاص طور پر نو بال کانٹروورسی کو لے کر کیونکہ ہرشت رانہ نے جب کوہلی کا کیچ پکڑا تو کےکی آر کو بھی نہیں لگا کہ کوہلی آؤٹ ہے اور ان کو بھی لگ رہا تھا کہ یہ نو بال ہے لیکن امپائر نے بینا سوچے ہی کوہلی کو آؤٹ دے دیا لیکن پھر گمبیر نے جو کوہلی کو شانت کیا اس نے میرا دل جیت لیا امید کرتا ہوں کہ آر سی بھی ایک سٹرون کمبیک کرے گی تو دوستو آپ کے حساب سے کیا وہ گیند نو بال تھی یا نہیں اپنی رائے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا